اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات محترم اسازہ اکرام اور نیو نالج کیاڈمی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بزنس میتھمیٹکس کے ایک انتہائی اہم ٹاپک میتھمیٹکس اور فینانس کی لیکچر سیریز شہر رہی ہے اور آج اس سیریز کا پانچمہ لیکچر ہے اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو فارورٹ کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے یہ ویڈیو ان بچوں تک پہنچ سکے جو بزنس میتھمیٹکس میں میتھمیٹکس اور فینانس کو پڑھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو اون کر لیں مجھے اور میرے ناظرین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ توسٹرنٹس اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بزنس میتھمیٹکس کے ٹاپک میتھمیٹکس اور فینانس کی اس سے پہلے ہم چار ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے سیمپل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اور سیمپل انٹرسٹ کی ہم کیلکولیشنز کیسے کرتے ہیں اور اماؤنٹ کیا ہوتا ہے آج ہمارا پانچمہ لیکچر ہے اور انتہائی اہم لیکچر ہے آج کا لیکچر انتہائی اہم اس لیے ہے کہ میتھمیٹکس اور فینانس کے سارے قویسٹنز سٹیٹمنٹ میں ہوتے ہیں یعنی کہ انگلیش میں لکھے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ سٹوڈنٹس کو قویسٹن کو پڑھ کے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس میں سے فائنڈ اوٹ کیا کرنا ہے اور کون سی ویلیو ہم نے کہاں پوٹ کرنی ہے تو آج کے لیکچر میں ہم پوری اکسرسائز کے قویسٹن ریڈ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قویسٹن کے اندر ہم نے کیا فائنڈ اوٹ کرنا ہے اور کون سی ویلیو ہم نے کہاں پوٹ کرنی ہے تو چینل سٹوڈنٹس قویسٹنز کو سال کرنے کے لیے ہم بزنس سٹیٹسٹکس اینڈ میتھمیٹکس بائی ندیم اختر صدیقی بیکام پارٹ بان اور بزنس میتھمیٹکس یہ بھی ندیم اختر صدیقی صاحب کی بوک ہی ہے آئیکام پارٹ بان ہم یہاں سے قویسٹن سال کر رہے ہیں دونوں بوکس کے قویسٹن تقریبا تقریبا سیم ہیں تو سٹوڈنٹس اگر آپ نے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے تو ان کو لازمی دیکھ لیں ان میں ہم نے جس تمام ٹرمز بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کی ہیں یہاں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیمپل انٹرسٹ کو ایس آئی سے رپریزنٹ کرتے ہیں پرنسیپل اماؤنٹ کو پی سے رپریزنٹ کرتے ہیں یہ ہماری انیشل اماؤنٹ ہوتی ہے جس کے اوپر ہم ساری کیلپلیشنز کرتے ہیں ریٹ آف انٹرسٹ کو ہم آئی یا کیپیٹل آر سے پرزنٹ کرتے ہیں اور ریٹ آف انٹرسٹ وہ پرسنٹیج ہوتی ہے جس پرسنٹیج سے ہم نے انٹرسٹ فائنڈوڈ کرنا ہوتا ہے ٹائم یا نمبر آف ایئرز کو ہم این یا ٹی سے پرزنٹ کرتے ہیں دو قسم کے فارمولے اس میں یوز ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم تمام کویسٹنز کو ریٹ آٹ کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہر کویسٹن میں ہم نے کیا فائنڈوڈ کرنا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے اور س آئی پی آئی اور این کی ویلیوز ہمیں کیسے پتا چلیں گے کہ کون سی ویلیو کس کی ہے تو چلیں سٹرنٹس پہلا کویسٹن دیکھیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ پرسنٹیج کا سائن یہ والا سائن جس بھی جس بھی ویلیو کے ساتھ ہوگا وہ آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا تو یاد رکھیں پرسنٹیج کا سائن جہاں بھی آئے گا وہ آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا اب what is the interest what is the interest ہم نے انٹرسٹ معلوم کرنا ہے کیا معلوم کرنا ہے انٹرسٹ معلوم کرنا ہے on یہ انیشل اماؤنٹ ہماری یہ آپ کی پی ہوگی one year یہ ٹائم ہوگا five whole one over two percent یہ آئی ہوگی ہم نے صرف آج کی ویڈیو میں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمیں find out کیا کرنا ہے پھر ہم ایک جیسے questions پہلے solve کریں گے یعنی جس میں ہم نے simple interest معلوم کرنا اگر وہ question پہلے solve کریں گے پھر جس میں ہم نے principal amount find out کرنی ہوگی وہ question solve کریں گے پھر rate of interest والے پھر time والے تو پہلے question میں ہم نے what is the interest simple interest as I find out کرنا ہے تو یہ become part one question 1 اور یہی question یہاں دیکھیں question 3 کا part 1 icon part 1 میں same question students got it students تو students اب next question میں میں آپ کو صرف وہ value بتاؤں گا جو ہم نے find out کرنی ہے تاکہ ہماری ویڈیو short بنے جب ہم یہ تمام question solve کریں گے تب میں آپ کو detail سے بتاؤں گا کہ کون سی value کس کو represent کر رہی ہے find out کریں گے تو question number 2 find the simple interest on rupees 4 lakh same question part 2 third question a loan of rupees 7 lakh 50 thousand is taken for 3 months at the rate of 4 whole 1 over 4 percent per year what interest to be charged by the bank again what interest same question یہاں اس نے خود ہی بتا دیا how much interest will be charged 7 lakh 50 thousand 3 months or rate same ہے تو اس کا part 3 اور question number 3 آئیکم part 1 کا part 3 اور question number 3 fourth question دی a bank lend rupees well like 50 thousand for 2 years on 3 over 4 of it bank charge 4 percent even interest on the balance bank charge 5 percent simple interest what is the total amount of interest here here have interest to find out here same question here I come part one part seven a man inverse rupees ten thousand question number five become part one two and 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 question number six how long will it take to earn rupees ten thousand as simple interest on a deposit of rupees 75 thousand at seven hole one over two percent how long will it take کہتا ہے کہ کتنا عرصہ لگے گا کتنا time لگے گا تو یہاں ہم نے time معلوم کرنا ہے number of years معلوم کرنے n یا t معلوم کرنا ہم نے question number six become اور same question آپ کے پاس question number five I come part one how long will it take amount is different question same question number seven how long will it take again time find root کرنے کو کہہ رہا ہے and find root کرنے کو کہہ رہا ہے question number seven اور یہ question یہ نہیں ہے اس کا میں color change کر دیتا ہوں تا کہ جب question کرنے لگیں گی تو ہم پتا چل جائے گا کہ یہ different question ہے آئی کام کی بوک میں یہ question نہیں ہے question number eight at what rate rupees five thousand double itself in five years at what rate what rate ہم نے rate find root کرنا ہے دیکھیں same question part six at what simple rate rupees five thousand double itself in five years تو rate find root کرنا ہم نے question number eight آپ کا اور icon part one کی book میں part six two students become part one کے صرف یہ eight question تھے اب icon part one کے دیکھیں جو question رہتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ان میں کیا find root کرنا ہے part eight how long will it take again how long number of years time find root کرنے کو ہمیں کہہ رہے تو یہ بھی different question ہے part seven how long time what must be the rate of interest on rupees 40,000 to produce rupees 2,000 in eight months what must be the rate of interest rate of interest کیا ہو گا ہمارا تو آئی ہم need find root کرنا ہے rate of interest part nine ten کو آپ رہنے دیں question number eleven دیکھیں what principal amount is needed that the simple interest will be rupees 48 if it invested at 3% per annum for five years what principal amount is needed how our principal amount what be how to is how we find out what principal amount what principal amount question number eleven two students i come part one question we come part one question we have discussed now next lectures we have simple interest related question then principal amount related question then rate of interest related question time or number of years we find out questions then I hope that you know you know question and how we know what we what we know what معلوم کرنا ہے وہ تو ہمیں پتا چل گیا اب باقی کی ویلیو کہاں کون سی ویلیو ہم پوٹ کریں گے یہ ہم جب کسٹن کریں گے تو اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی سرنس اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوس اور فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سیکھ سکے اور ان کا بھی کچھ فائدہ ہو سکے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور آل نوٹیفکیشنز کون کر لیں تاکہ نیکس جتنی بھی ویڈیوز ہم آپ کے لئے بنائیں وہ آپ کے پاس ڈائریکٹ اور ان ٹائم پہنچ سکیں آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سپرنٹس کو میرے تمام ناظرین کو اور پوری امت مسلمہ کو دین اور دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے میری اور پوری امت مسلمہ کی بخشش اور مقدر فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے بھی امان اللہ